اسلام علیکم دوستو دوستو اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے سکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کہانی ہمیں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر نے بیجی ہے تو چلیے دوستو یہ خوفناک کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں یہ اسکول میرے لیے نیا تھا پرانے اسکول کو علویدہ کہہ کر یہ اسکول جائن کیا تھا میں نے مجھے پہلے دن ہی اسکول خاموش سا لگا میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتا رہا کچھ دنبال میں نے اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ سکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا اس نے مسکراتے ہوئے کہا سر یہ سکول صرف لگتا نہیں ہے بھی اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آپ کو آئی سنانے جا رہا ہوں وہ ٹیچر بتاتے ہیں یہ سکول ایک بہت خوبصورت سکول تھا جو کہ نرسلی سے لے کر آٹھویں جماعت تک تھا اس میں دس کمرے ایک آفیس اور ایک کمپیوٹر لیب تھی جہاں پر سٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تلیم دی جاتی تھی وہ فل ائر کنڈیشنڈ تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی جس پر ان سب کی تصویریں تھی جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں مطلب کے ایجادات یا جو چیف کرنل جرنل رہ چکے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا ولنٹائر تھا جو ان کو چندہ لے کر دینے یہ تبلیغ دین اسلام میں مدد کر دا تھا تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے آپ آج رات ہمارے سکول میں گزارے اور کل صبح ہوتے ہی واپس سے لے جائیے گا اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی تو سب اس کے ساتھ تھے گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات بارہ بجے بجلی آتی ہے تو سب لوگ بجلی کے انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں ایسی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں بارہ بجے تک تو وہ سب اس کے ساتھ تھے لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے بارہ بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران سکول میں اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجئے گا یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے جیسے ہم لوزانہ صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا وہ طالب ان اس کمرے کے ایک کونے میں در سے مارے کام رہا تھا ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا کیونکہ مجھے فجر کو اٹنا تھا تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا لیکن میں جیسے ہی سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والا مین گیٹ کھٹکتا سنا میں نے سوچا آپ آئے ہیں پھر سے میں دروازے پر گیا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہ تھا میں تھوڑا گھبرایا لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا میں جیسے ہی سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کی بجنے کی آواز سنی پھر میں دوڑا دروازے کی جانب کے دیکھوں یہ ہے کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے پھر میں خوف کے مارے کاب بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا جیسے ہی سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا لیکن اب کی بار باہر والا گیٹ کا نہیں اور نہ ہی اسکول کے کسی اور کمرے کا دروازہ اب کی بار سیدھا میرے کمرے کا کھٹ گا میں دنگ رہ گیا کہ اسکول میں میرے سیوا اور کوئی نہیں ہے تو یہ دروازے پر کون ہے یہاں میرے دل کی دڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لئے آگے بڑھا ہی تھا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کامپ اٹھی گیلری میں جتنے بھی تصویریں لگی تھی گرنر جرنل انوینٹر ڈسکورڈ جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر تو مر چکے تھے اور جو کافی سال پہلے مر چکے تھے وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھی اور مجھے کہہ رہے تھے کہ باہر نکلو تم سے بات کرنی ہے میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لوگ کر دیا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے میں خوف کے مارے بھی ہوش ہو گیا لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا میں نے اپنا موبائل بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا پھر جب صبح سورج تلو ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہی سہن میں گرا ہوا ملا مجھ پر اس قدر خوف تاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی حمت نہیں تھی مجھ میں اور اب بس یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں سکول سے نکلوں رات کے اس خوفناک واقعے کے بعد میں نے کبھی کسی کو اس سکول میں رات کو اکیلے نہیں رہنے دیا امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں